سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیجئے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا اظہارِ نبوت نہیں کیا یہاں ایک بات مسئلے کی عرض کرتا ہوں ایک عقیدہ اپنا بیان کرتا ہوں اہلِ سنت کا عقیدہ ہمارے آقا مولا تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چالیس سال بعد نبوت ملی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ پدائش کی نبی ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں نہ چالیس سال بعد نبوت ملی نہ آپ پدائشی نبی ہیں بلکہ آپ عزلی نبی ہیں آج ایک اور عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ پدائشی نبی ہیں پدائشی نبی نہیں آپ عزلی نبی ہیں اور کیسے عزلی نبی ہیں کہ جس جس کے ساتھ پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے وہ مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے رکھا گیا ہے آپ عزلی نبی ہیں اللہ عزلی نبی بنا کر بیجا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن تو نبیوں و آدم و بین تین والماء میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے میں تھے پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا نبی پاک خود فرما رہے ہیں گویا ابھی آدم کا وجود نہیں بنا تھا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ستارہ پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کی عمر مبارک پچیس سال ہے اور مکہ کی حالت کیا ہے کہ مکہ اس کی تہزیب اس کا رہن سین مکہ کے معاملات اس طرح ہیں کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہے ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے ظلمت ہی ظلمت ہے گناہ ہی گناہ ہے برائی ہی برائی ہے اسیاں ہی اسیاں ہے پورا مکہ گناہوں کی ظلمت کے اندر چھپا ہوا ہے ہر شخص کوئی بطوں کے آگے جھکتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے اس دور میں مکہ کے اس وقت میں جب سارا مکہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا کوئی جھوٹ بو رہا ہے کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے کوئی اپنی ہی اولاد کو زندہ در دور کر رہا ہے کوئی اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر رہا ہے کوئی اپنے ہی بھائیوں کا خون بہا رہا ہے جب ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے ایک شخصیت ایسی ہے ایک ذات ایسی ہے کہ اس ظلمت پرے محول میں ایک ہستی ایسی ہے کہ سارے مکہ کے لوگ جھوٹے ہیں لیکن وہ سارے جھوٹے ایک شخص کو صادق کہتے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں خود گناہ میں ملوث ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کو وہ صادق کہتے ہیں وہ صادق ذات کون سی ذات ہے وہ تاجدار مدینہ ساتھ اندہ سنگی داتے بابرا کاتے ہیں خود امانت میں خیانت کرتے ہیں مال حضم کر جاتے ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ مال کے اندر خیانت کرنے والے اس ہستی کو امین کہتے ہیں وہ صادق اور امین کی ذات کون سی ذات ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرا کاتے ہیں ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف آر طرف گناہ ہیں ہر ایک کی چادر تطہیر گناہوں سے کالی ہو چکی ہے گناہوں میں ملوث ہو چکی ہے کوئی طیب نہیں کوئی پاک نہیں کوئی طاہر نہیں لیکن اس علودہ محول میں جہاں ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے ایک ہستی ایسی ہے اس گندگی کے محول میں جس کو طاہرہ کہا جاتا ہے وہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی ذات ہے یہ عام بات نہیں جب ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے اور پورا محول علودہ ہو تو اس محول میں ایک پاکیزگی کا پھول کھر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عام شخص نہیں کہ گندگی کے محول میں طیب طاہر جو محول پیدا ہو رہا ہے طیب طاہر جو پھول کھر رہا ہے وہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کا پھول ہے سیدہ تائرہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ تائرہ ہے اس گندے محول میں آپ کو تائرہ کہا جاتا ہے تائرہ کا معنی ہے پاکیزہ سارا محول علودہ ہے گناہوں سے لتڑا ہوا ہے لیکن ایک پھول ہے سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی صورت میں جسے اس وقت مکہ کے کافر جو گناہوں کے اندر دھنسے ہوئے ہیں وہ بھی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاہرہ کہتے ہیں ادھر صادق اور امین اور ادھر تاہرہ تیم نبی کے لئے تاہرہ بیوی تاہرہ